السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سو چھین سو سات ہجری کا وہ دن بھی یادگار ہے جس دن اہل شام اپنے خون سے اپنی تاریخ لکھ رہے تھے اس روز جنگ صلیب و حلال زوروں پر تھی سریبی افواج اسلح سے لیس ہو کر ارض فلسطین پر آفت کی طرح وارد ہوئے اور تعون کی طرح نابلوس و عقا کے شہروں میں پھیل گئی تھی سریبی فوج تہذیب و تمدن کو غارت کرتے ہوئی ملک بشندوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی اہل فلسطین ان کا مقابلہ تو کرتے لیکن ایک ایک کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح زبا کر دیئے جاتے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دیار فلسطین نوجوانوں سے خالی ہو جائیں گے اور بوڑے بچے عورتیں یا بزدل مالدار باقی رہ جائیں گے جنہیں جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی رغبت نہیں میدان جنگ میں برسرے پیکار لوگوں میں ایک جررتمن خاتون میسون کے چار بھائی بھی شامل تھے یہ غیرتمن خاتون آپ نے گھر میں بیٹھی اپنے وطن اور بھائیوں کے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی کہ وہ اپنے وطن عزیز کے لیے کیا کریں جسے بیرونی دشمنوں اور اندرونی غداروں نے خطرے میں ڈال رکھا تھا وہ صبح شام ان لوگوں پر کرتی رہتی جو دنیاوی دولت کی محبت میں اپنی تجارتوں ملازمتوں اور دیگر پیشاؤں میں اندے ہو چکے تھے عزت اور سرخ روئی کی زنگی کی بجائے زلد اور نامردی کی غلامانہ زنگی پر رچھے ہوئے تھے اور اس حقیقت کو بھول گئے تھے کہ وہ ان شیر دل جوا مردوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے عرض فلسطین میں شجاعتوں اور بسالتوں کے جھنڈے گار دیئے تھے وہ ان مردوں کے دلوں میں شجاعت اور بسالت کی روپ پھونکنے کے لیے شب و روز سوچتی رہتی جو یقین کیے بیٹھے تھے کہ اب ان پر اللہ کی تقدیر نافذ ہے اور جہاں بانی و حکمرانی کفار کا حق بن چکی ہے لہٰذا جد و جہود اور سائی و عمل بیکار ہے اور یہ کہے کر مسلمانوں کے عروج کے دن کبھی واپس نہیں آسکتے یہ کہہ رہے تھے یہ میسون لوگوں کو خواب خرگوش سے بیدار کر کے انہیں باور کرانا چاہتی تھی کہ زنگی کسی خالی پیٹ کا نام نہیں جسے بھرا جائے اور نہ ایسی شہوت کا نام ہے جسے پورا کیا جائے بلکہ زنگی تو عزت و شرف اور سر بلندی و کامرانی کا نام ہے اور زنگی تو یہ ہے کہ انسان اپنے دین و ایمان اور وطن کے لئے لڑ جائے اور مسلمان یہ سوچ لیں کہ جب تک فلسطین میں کوئی بھی عیسائی اور یہودی ہے تب تک مسلم نوجوان پر اپنی بیوی سے اور مالدار پر اپنی دولت سے یا نرم و گرم بستر پر نین سے لطف اندوز ہونا حرام ہے وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کسی نے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور خلاف واقعہ اطلاع دی کہ تیرے چاروں بھائی میدان جنگ میں کام آ گئے یہ اندوناک خبر میسون پر بجلی بن کر گری اور قریب تھا کہ وہ حواس کھو بیٹھتی لیکن اس کے دل میں ایمان و یقین کی چنگاری بھڑک اٹھی جس نے اسے شیرنی کی طرح انتقام لینے کے لیے گرما دیا پہلے تو وطن عزیز کی فکر تھی اور اب اس جذبے میں بھائیوں کا انتقام بھی شامل ہو گیا ان جذبوں نے اس کے آساب میں بارود بھر دیا تاکہ وہ کڑکنے والے بادلوں کی طرح سوئے ہوں کو جگا دے یا انہیں ہمیشہ کی نین سولا دے میسون نے محسوس کر لیا کہ اس کے آزا میں ایسی قوت ہے جو پورے دمش کو ہلا دے اور گلے میں ایسی آواز ہے جو مردوں کو جگا دے دل میں وہ عظم ہے جو لشکروں کو لڑا دے اور قلوں کو گرا دے حقیقت یہ ہے کہ جب کسی عورت کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے تو وہ ایسے بہادر جوان پیدا کرتی ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتے اس نے میدان عمل کی تلاش میں شاروں طرف نظریں گھمائی لیکن اسے کوئی عزیز یا رشتے دار نظر نہ آیا جو اس کا ساتھ دے چنانچہ اس نے آسمان کی طرف نظریں دڑائی تو اسے معلوم ہوا کہ تعید الہی نے اسے ایک کارنامی کے لیے منتخب کر لیا ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گا جس سے مردوں کو پتا چل جائے گا کہ مردانگی اور شجاعت کیا ہوتی ہے سب کچھ محسوس ہونے کے باوجود اسے سمجھنا آتا کہ عملاً کیا کرے اسی سوچو بیچار میں وہ اپنے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی رہی وہ چاہتی تو انہیں رشمی بالوں سے یعنی انہی رشمی بالوں سے لوگوں کے دین و ایمان خطرے میں ڈال دیتی لیکن اس غیرتمن خاتون نے کوئی اور ہی کارنامہ انجام دینا تھا اسی دوران اسی اندھیرے میں کندنے والی بجلی کی طرح امید کی کرن نظر آئی کہ یہی بال اس کا ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ لشکروں کو میدان جنگ میں اتار سکتی ہے اور ممولوں کو شہبازوں سے لڑا سکتی ہے وہ اپنی پڑوسنوں کے پاس گئی اور ان سے اپنے بھائیوں کا تذکرہ کرنے لگی انہوں نے سمجھا کہ غم میں غم حلقہ کرنے کے لیے آئی ہے لیکن اس نے ایسار و قربانی اور سرفروشی کی ایسی داستان چھیڑی کہ وہ سب کی سب بے خود ہو گئی اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پڑوسی بھی تیار ہو گئے اس خاتون نے کہا ہم مرد تو نہیں جو لشکروں کی قیادت کریں اور تلوار شلائیں لیکن جب مرد بزدل ہو جائیں تو ہم میدان عمل میں اتر سکتی ہیں بہنو میرے یہ بال میری قیمتی متاع ہیں میں انہیں جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی رسیوں اور لگاموں کے لیے پیش کرتی ہوں تاکہ ان کے ذریعے مردوں یعنی جہاد سے جی چورانے والے انسانوں کو میں جگا سکوں یہ کہہ کر اس نے سر کے بال کٹ لیے اس کی سہیلیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ان سے خون ریز مارکوں میں حصہ لینے والے گھوڑوں کی لگامیں اور رسیاں بنائی اور جامع اموی کے خطیب سب ابن جوزی کے پاس بھیج دئیے وہ انہیں جمعت المبارک مبارک کے روز اپنے ساتھ مسجد میں لے گئے وہ مارے غیرت و حمیت کے کام پر رہا تھا اور اپنی نشست پر نہیں ٹھہر سکے اور ممبر پر چڑھنے کے انتظار میں ان کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا چند لمحوں بعد آزان شروع ہوئی اور سب ابن جوزی فوراں ممبر پر آ کر بیٹھ گئے لنگامیں اور رسیاں ان کے سامنے تھی ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک رہے تھے لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگے جو ہی آزان ختم ہوئی سب ابن جوزی کھڑے ہوئے اور خطبہ دینے لگے ان کا خطبہ در حقیقت وہ آگ تھی جس سے پتھر موم ہو گئے اور جگر پاش پاش ہو گئے ان جادو اثر کالی ماد کے متعلق خطیب کو خود معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس کی زبان پر کہاں سے آ رہے ہیں کیونکہ ان کے دل نے یہ الفاظ عالم یقین سے اخذ کیے اور ان کی زبان پر ڈال دئیے کوئی آدمی انہیں روایت کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا کیونکہ یہ روح کا روحوں سے خطاب تھا یہ خطاب ایسی بلیق کرامت بن گئی جو ہر زمانے میں کسی محدث کی زبان اور عدیب حق غوک کے کلم پر زہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے خرق عادت خطبے کو ایسی روح عطا کرتا ہے جو روحوں کو کھینچتی ہے اور ایسا ہاتھ بنا دیتا ہے جو آساب کو بھی کھینچ لیتا ہے چنانچہ لوگوں نے اس کے جادو اثر خطبے کے الفاظ آپ نے طور پر یوں بیان کیے سبت ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے یوں خطبہ دیا اے وہ قوم جسے اس کے مذہب نے جہاد کا حکم دیا تو اس نے پوری دنیا فتح کر ڈالی اور بندوں کو سرات مستقیم پر چلا دیا اب وہ بزدروں کی طرح گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے ہیں تب ہی تو دشمنوں نے ان کے ملک ہتھیا لیے اور انہیں دین اسلام سے برگشتہ کر دیا اے وہ قوم جس کے اسلاف نے سچائی اپنا کر دنیا پر عدل و انصاف کے جھنڈے گار دیئے تھے اب وہی قوم باطل سے دبک کر اپنے ہی ملکوں اور وطنوں میں محکوم ہو گئی ہے لوگوں تم اپنے عروج اور شاندار ماضی کو کیوں بھول گئے تم نے عزت و وقار کا راستہ کیوں ترک کر دیا تم اللہ کی رام جہاز سے ہٹ گئے تو اللہ نے تم پر زلت و مسکنت مسلط کر دی تم نے کس بنا پر سمجھ لیا کہ آج کے بعد عزت و وقار مشرقوں کے لیے ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت اللہ تعالی کی اس کے رسول کی اور مومنوں کی ہے مگر منافق نہیں جانتے لوگوں کس قدر دوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن تمہارے سامنے اس زمین پر حکمرانی کر رہے ہوں جس کی آب یاری تمہارے اباؤ اجداد نے اپنے خون سے کی تھی کیا یہ اندھوناک منظر تمہارے دلوں میں ٹھیس پیدا نہیں کرتا کہ کفار نے تمہیں اسی زمین پر غلام بنا لیا جس پر تم نے حکمرانی کی تھی مسلمانوں تم تو دنیا کے سردار تھے کیا تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی تمہاری حمیت ایمان گم ہو گئی کہ دشمنوں نے تمہارے بھائیوں کو گھیر رکھا ہے اور وہ انہیں نت نئے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں لوگوں کیا پورے ملک میں کوئی مسلمان نہیں رہ گیا کیا پورے ملک سے عربی ختم ہو گئے کیا پورے ملک میں کوئی انسان نہیں رہا مسلمان مسلمان کی مدد کرتا ہے عرب عرب کی مدد کرتا ہے انسان انسان پر رحم کرتا ہے جو کوئی فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہ اٹھے وہ نہ مسلمان ہے نہ عرب اور نہ ہی انسان ہے تم یہاں کھانے پینے میں مشغول ہو اور نازو نعمت کے مزے اڑا رہے ہو جبکہ تمہارے بھائی جنگ کے شولوں میں گھس کر آگ کے انگاروں پر لوٹ رہے ہیں اے مسلمانوں گمسان کا رن پڑا ہے جہاد کا منادی آواز دے رہا ہے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اگر تم میدان کے مرد نہیں ہو تو راستہ چھوڑ دو آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اگر تم میدان کے مرد نہیں ہو تو پھر راستہ چھوڑ دو عورتوں کو جنگ کرنے دو اور تم جا کر چھوڑیاں پہن لو اور پگڑیوں اور داڑیاں والی عورتوں اللہ اکبر اگر تم میدان کے مرد نہیں ہو تو راستہ چھوڑ دو عورتوں کو جنگ کرنے دو اور تم جا کر چھوڑیاں پہن لو اوہ پگڑیوں اور داڑی والی عورتوں اگر ایسا نہیں ہے تو آؤ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ یہ ان گھوڑوں کی رسیاں اور لگامیں ہیں اوہ بے حس مسلمانوں جانتے ہو کہ یہ رسیاں اور لگامیں کس چیز سے بنی ہیں یہ ان عورتوں کے رشم و حریر جیسے بالوں سے بنی گئی ہیں جنہیں شرم و حیاء کی وجہ سے سورج کی آنکھ نے نہ دیکھا واللہ ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں یعنی ان بالوں کے علاوہ ان عورتوں کے پاس اور کچھ نہیں جس کے ذریعے وہ فلسطینیوں کی مدد کرتی انہوں نے یہ بال محض اس لیے کار ڈالے کہ رسم محبت ختم ہو گئی اور جہاد مقدس شروع ہو چکا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وطن اور عزت کے استحکام کے لیے اگر تم رشم جیسے بالوں کی بونی ہوئی رسیاں اور لگاموں کو لے کر گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے انہیں اپنی میڈیاں بنا لو یہ عورتوں کے سروں کے بال ہیں کیا تمہارے اندر شعور کا قہد پڑ گیا ہے یہ کہہ کر سب تو ابن جوزی نے وہ بال ممبر سے لوگوں کے سروں پر پھینک دیئے اور چلا کر کہا اے فبدتہو نصف پھٹ جا مسجد کے ستونوں گر پڑو اے رجوم تو ٹوٹ جا کیونکہ مردوں کی مردانگی ختم ہو گئی یہ سنتے ہی سامعین پر جوش ہو گئے اور ان کے دلوں میں بے تابانہ غیرت و حمیت موجزن ہو گئی اور وہ شہادت کی طلب میں بے تابانہ اٹھ کھڑے ہوئے اس خطبے سے مردہ دلوں میں روح دورنے لگی ان کی رگوں میں اباؤ اجداد کی روایتی خوش حجاعت و بسالت لوٹ آئی وہ جہاد فیصہ بلاللہ کے لیے میدان میں اترے اور انہوں نے شیروں کی طرح حملے کر کے دشمنوں کو دبوش دبوش کر عقامِ مسحور کر دیا اور اتنا سخت محاصرہ کیا کہ انہیں حلاکت نظر آنے لگی اس طرح غیرت و حمیت والی خاتون کے ذریعے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی سبت ابن جوزی کو اللہ تعالی نے حیات جعوید عطا کی اور خاتون کے چاروں بھائی صحیح سلامت غازی بن گئے دنیا مان گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سو تو جاتے ہیں لیکن مر نہیں جاتے اور دشمنان اسلام کسی مسلمان ملک پر چند سال حکومت تو کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کا دین و ایمان سلب نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں ہمیشہ کے لیے غلام بنا سکتے ہیں اس قصے کا ماخذ قصص من التاریخ مطبوع دمشق ہے تو دوستو یہ تھی ایک خاتون محسون جس نے سوئی ہوئے مسلم بلکہ سوئی ہوئی مسلم امہ کو جگایا اور یہ تھے خطیب ہر دل عزیز سبت ابن جوزی جنہوں نے اپنے خطبے سے سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگایا اور ایمان کی اس چنگاری کو جو مرور احیام کی وجہ سے تھنڈی پڑ چکی تھی اس پر ضرب لگا کر اسے دوبارہ سے گرمایا اور مسلمانوں کو دوبارہ سے ان کا مقصد یاد دلایا اور پھر کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں وہ ایمان کی چنگاری شولہ زن ہوئی تو مسلمانوں نے انہی کافروں کو جو ان پر حکومت کر رہے تھے انہیں اس وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو یہ سچ ہے کہ مسلمان سو تو سکتا ہے لیکن اس کے دل سے ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں نکالی جا سکتی تو اس امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل اے ایس انفارمیشن ٹی وی پر نہیں ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے دوستو ہمارے اس چینل پر الحمدللہ سم الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین کرام اور اولیاء کرام کے مستند واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں آج اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین کرام اور اولیاء کرام کے واقعات اور ان کی زندگیوں سے روشناس ہو سکیں ہمیں صحابہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے تابعین کے بارے میں ہونا چاہیے اور اسلام کی تاریخ کے بارے میں بھی ہونا چاہیے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر آپ علیہ السلام کی صیرت اور صیرت صحابہ کو لازمی پڑھا کریں اگر پل نہیں سکتے تو سنا کریں اور اپنے بچوں کو بھی سنایا کریں تاکہ اس سے آپ کا ایمان اور آپ کے بچوں کا ایمان تازہ ہو سکے تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیال